آپ کے سامنے رکھوں گا مجھے بتائیے کہ سیٹیفکیٹ کون دے رہا تھا کچھ دن پہلے سوال ہے کہ یہ کہنا کہ وہاں جو سات شہادت ہوئیں ان میں پانچ مسلمان تھے تو اگر کسی لیڈر نے یہ بات کہی تو کیا اس میں گناہ کیا ہو گیا مسلمان تو تھے وہ کیا مسلمان اس دیش کے نہیں ہیں کیا مسلمان کو شہادت دینے کا حق نہیں ہے لیکن یہ سوال یہ آئینہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو لوگ چار دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے بینہ کٹیار جی کا اسٹیٹمنٹ آیا یہ نوبت کیوں آئی کہ ہندو مسلمانوں میں شہیدوں کو بانٹنے کی جو نوبت آئی روح سردانہ جی یہ اس لیے آئی کہ بینہ کٹیار جی ہوں گریراج سنگھ ہو بی جے پی کا جو چھٹوہی آنیتا ہے جو بھوم آئے بولتا رہتا ہے وہ کہتا ہے مسلمانوں کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان پاکستانی ہیں تو یہ نوبت کیوں آئی اب اگر یہ نوبت آئی شہادت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن یہ بات بتاؤ جب کوئی آتنکوا اگر کہ آتنکوادی مجھے نکا ہے تو اس کے مذہبش کی اس کا دھول پی کا جاتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے ہر مسلمان آتنکوادی کہا جاتا ہے تو اگر کوئی شہید ہونے والا مسلمان نکلاتا ہے اگر کسی نے کہہ جیا اس میں آخت کیا ہے تو آپ شہیدوں کو دھرم کے کھانچے میں بانٹ کر کیوں دیکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے آج تک سنا ہے کبھی اس دیش کے سینکوں کے بارے میں آپ کو آکے بتایا گیا ہو کہ اس دیش کی سینہ کے آج تک اتنے جوان چاہیدوں ہیں اس میں سے اتنے پرسنٹ مسلمان تھے اتنے پرسنٹ ہندو تھے کل کو اگر کچھ آکے کھڑے ہو جائیں کہ ہماری جات کے اس آپ سے بھی بتائیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ سینہ کو بھی بانٹ دیں گے روحید جی جس وقت یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو رہنے کا حق نہیں ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں تم پاکستان چل جاؤ یہ سوال تب کیوں نہیں اٹھتا یہ نوبت کیوں آئی سوال اس بات کا ہے نوبت کیوں آئی ہندوستان کی جب آزادی ہوئی تھی ہندو مسلمانوں نے مل کر کے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی لیکن آج تک ستن سالوں میں یہ نوبت نہیں آئی یہ نوبت آج آئی ہے سوال اٹھا ہے یہ سوال تبیٹی ابھی آئے نہیں ہے ان سے ہم بات کریں گے لیکن اس کے پہلے کہہ کے سینہ صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ نوبت آئی یہ نوبت پہلے کی نہیں آئی یہ نوبت اب کیوں آئی اس سب کا فیصلہ سینہ کی خندے پر بندوق رکھے کیوں ہو رہا ہے بھائی روحید جی میں کچھ آپ کو ایک واقعہ یاد دلاؤں گا سب سے پہلے سہادت جس نے دی ہے یعنی آپ کو یاد نہیں ہے نوسیرہ کا ایکس چیر ہے اس کا نام ہے بریکیڈر محمد عثمان آچاری جی کو میں بتا دوں نائنٹین فورٹی ایک میں پاکستان نے کہا تھا اس بریکیڈر کو آجاؤ آپ کو لیٹرنڈ جنرل کے رینک میں ہم لیں گے اس نے منع کر دیا اور سب سے بڑی سہادت نوسیرہ کے سیر نے دی تھی اس کا میں کسی نے نہیں پوچھا اس کے بعد پی وی سی کے میں وہ ایم بی سی ملا ہوں نے معاویر چکھرا اور پی وی سی یعنی آپ کو یاد نہیں ہے تو پھر یاد دلاتا ہوں حوالدار عبدالحمید اور بھر ریسنٹلی لیپٹن فیاش ان کے مجھب کے بارے میں نہیں آج پوری سینہ کو جو کی اپیٹوم ہے اپیٹوم سمجھتے ہیں ستمب ہے سیکنرزم کا ایک مثال جیتا جاتا مثال ہے اس دیس میں اور پورے دنیا میں اس کے اوپر اپنے کرسی کے لالچپن کے لیے کیول ستھا کے ہتھیانے کے لیے آپ لوگ اتنے نیچے گر سکتے ہیں یہ دیس اتنا نیچے گر سکتا ہے آپ سینہ کو باج پول سے بھی ٹچ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنا مجبوط ہے معلوم ہے آپ کو جب ہم قسم کھاتے ہیں وہ جائے جوان ہے یا آفسر ہے ہمارے اکیڈمی میں ہمارے ریجمنٹل سنٹر میں تو اس سمیں ہندو مسلم سکھ عیسائی کے دھنگرو اپنے گرنتوں کا لے کے آتے ہیں اور وہاں قسم کھائے جاتا ہے آپ اس کو باتتے ہو یہ کیا لوہید جی آج یہ دیس کہاں تک نیچے گر سکتا ہے یہ یہ میرے کھال سے ہم ایسے چرچہ کے لیے بٹھتے ہیں مجھے شرم آتی ہے چلیف پتھر sinh nghĩ ہمارے ساتھ آگئے آپ تہنے اور میں آپ نے مجھے نا پوچھ کرتے ہیں ایک سیکنڈ اعتبال میں ایک سیکنڈ حدیس میں ایک مہمان کا پریسے کرا دوں اپنے بات رسکے تو آپ بھی تو راجنیتی کر رہے ہیں آپ بھی تو اس طرق پر راجنیتی کر رہے ہیں آپ بھی تو اس طرق پر راجنیتی کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں پوچھتے ابھی آئیں تو بژیپ کی نیتہ آنے تو دیجئے بھائی انہیں آنے تو دیجئے کلیکٹ ہو جانے دیجئے آج دیش کی مٹی کے لیے مسلمانوں نے شہادت دیئے تو ان کا مذہب پتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے جب دیش میں مسلمان آتنکراتی یہ ان لوگوں کے موہ پر تماشا ہے سنہ صاحب یہ ان لوگوں کے موہ پر تماشا ہے آپ خوچ کے سندھے استعمال ہو رہے ہیں خوچ کے سندھے استعمال کیا جائے ہیں راجنیتی سرکار جائے گئے اس دیش کا بیوہر سرکار جائے گئے سنہ صاحب آپ ہی چاہتا ہوں ایک سکر سینہ کے جوانوں کا اونر ہے سینہ کے جوانوں کا اونر کیسے ہیں آچارے جی آپ جس آدمی کے بیان کو دیپنڈ کرنے میں تھے وہ سینہ درش کو سالچھاپ گنڈا کہہ رہا تھا سندید بچپ اب آپ آج دیپنڈ کرنے میں تھے اویسی کے بیان کا سمرتن کرتی ہے کانگریس پارٹی تو بی جے پی کے بی ٹیو ہیں بی جے پی کے